موسیقی نمسکار سب سے بڑا مدہ دیکھ رہے ہیں آپ اور آج بات زہریلی ہوا کی دیوالی کے تیوہار میں ابھی دو ہفتے کا وقت باقی ہے اور ابھی سردی نے ٹھیک سے دستک پہ نہیں دی ہے لیکن آسمان ابھی سے کالا پڑھنے لگا ہے اور صبح ہوئی شام شہر دھند کی چادر میں لپٹے سے دکھائی دینے لگے ہیں آسمان میں جمع ہو رہا کالاپن زیادہ گہراتا جا رہا ہے اور لوگ اس دم گھٹنے والے محول میں جینے کو مجبور ہیں اس بات سے بے فکر کی وائی پروڈوچڑ کے روپ میں ہواب میں دنوں دن گھول رہے زہر کی ماترہ اب لوگوں کی سانسوں پر بھاری پڑتی جا رہی ہے سب سے بڑا بدہ میں اسی بہت اہم مسئلے پر آج ہوگی بات لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اکرپو سردیوں کی دستک کے ساتھ ہی ایک بار پھر یوپی سمیت او تربہارت کے زیادہ تر علاقوں کی آب و ہوا زہری لے ہو چکی ہے سڑکوں پر بے حساب دوڑتی چھوٹی بڑی گاڑیوں بے ترتیب طریقے سے ہو رہے نرمانکارے اور تمام وجہوں سے آسمان دوندلا ہوتا جا رہا ہے لیکن اس پردوشن کو بڑھانے کا کام کوئی اور نہیں خود ہم کر رہے ہیں سردی کے موسم میں پی ایم پو پائنٹ فائیف بڑھ جاتا ہے اٹھائیس فیزدی پردوشن یا تایات سے ہوتا ہے جبکہ تیس فیزدی پردوشن کی وجہ فیکٹرییاں اور ادیوگ ہیں چودہ فیزدی پردوشن کرشی چھتر میں کولا جلانے سے سترہ فیزدی پردوشن سڑک اور نرمانکاری سے ہو رہا ہے جبکہ گیارہ فیزدی پردوشن کے لیے باقی وجہ ہیں زمیدار ہیں ان دنوں پنجاب اور حریانہ کے خیتوں میں جلائی جانے والی پرالی حالات کو بد سے بدتر کر رہی ہے جس سے سانس لینے میں بھی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اور دیپاولی کے آسپاس حالات اور بگا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سپریم پورٹ سے سشرت پٹا کے جلانے کے لیے ہری جھنڈی مل چکی ہے لیکن اسے صرف دلی انسی آر کی سمسیاں مان کر آنکھیں موج لینا نادانی ہوگی کیونکہ وشو کے پندرہ سب سے زیادہ پردوشت شہروں میں چودہ شہر بھارت کے ہیں جس میں سب سے اوپر کانپور کا نام ہے جبکہ وارانسی چوتھے، دلی چھٹے، لکھنو ساتھویں اور آگرہ آٹھویں پائیدان پر ہے حالانکہ گیس چیمبر بن چکے ان شہروں کو بچانے کے لیے ہر سال سرکار بلوپرنٹ تیار کرتی ہے ہر سال یوجنائے اور ایکشن پلان منائے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ سرکار اور ان کی ایجنسیوں کا جوڑ آفت کو ختم کرنے سے زیادہ آفت کے بعد حالات سے مپٹنے پر ہوتا ہے اور اس پردوشن میں ان یوجناؤں کا دم بھی گھٹ جاتا ہے تین میوز اسٹیٹ تو ماسک تیار رکھئے حالانکہ ہر بار دیوالی کے آس پاس آپ کو ماسک لگانا پڑتا تھا لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ یہ سمسیہ جو ہے پہلے آ کر کے موب آئے کھڑی ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں اسی سے جڑا ہوا آج کا سوال ہے ہمارا آپ بھی اس مسئلے پر اپنی ڈائے دے سکتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے آج کا سوال ہے کیا بڑھتے پردوشن پر کبھی لگام نہیں لگائی جا سکے یہ سوال اس لئے کیونکہ ہر سال سماؤگ اور ایسی سمسیہ سے ہم دو چار ہوتے ہیں ہمارے فیپڑوں پر زیادہ اثر پڑتا ہے فیپڑوں کے کینسر سے لوگ گرسیت ہو رہے ہیں لیکن ہر بار اسی مسئلے پر چرچہ کرنے کو ہم مجبور ہیں تو آپ اپنی رائے اس مسئلے پر دے سکتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے ہم آپ کی رائے اس کارکرم کی آخر میں دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی رائے آخر ہے کیا اس مسئلے پر باتچیت کرنے کے لئے مہینر پانڈیا ہمارا ساتھ پرائے روید نویڈا سٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر آجین پرساد ورش چکتسک ہمارا ساتھ لکنہوں سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے اور سمجھیں گے کیسے حالات میں کیا کرے آم لوگ کیونکہ سمسیہ بد سے بطر ہوتی جا رہی ہے لیکن سب سے پہلے بات میرٹ کی کر لیتے ہیں ابیشے کیا حالات یہاں پر ڈلی انسیار میں ہر سال لوگ اسی سمسیہ سے جوجتے ہیں ہر سال چرچہ ہوتی ہے ہر سال کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں کندن بالکل زدہ حالات نہیں ہیں ڈلی اور گازی آباد میں جو حالات ہیں وہ کموں بیش میرٹ میں بھی حالات ہیں صبح کے سمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دھند آگئی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ گنگونا موسم ہو گیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے لیکن وہ ہوتی پردوشن کی پرت ہے شام کو بھی ایسا لگتا ہے اس سمیں دیکھیں کھولی چت میں ہوں تارے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس پردوشن کی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک لیئر ہے جس نے سب کچھ دبا لیا ہے لوگ سمجھ کے چلتے ہیں کہ یہ گھٹا آگئی ہے بدلی چھا رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے موسم ویگیانیوں سے بات کی تو موسم بلکل صاف انہوں نے بتایا ہے پردوشن کی جو لیئر ہے اس طریقے سے چھائیوی ہے واتاورن میں کی پوری دھنسی رہتی ہے اور یہ لگتا ہے کیا موسم میں تیجی سے بدلاؤ ہو رہا ہے لیکن جب پتہ لگتا ہے سڑکوں پہ نکلنے میں جب ساس رکتی ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی اس میں ایک دل کے مریج ملے ان کا سب سے زیادہ پرابلم ان دل کے مریجوں کو ہو رہی ہے اور جن کو تھوڑی سی آسٹھمیٹک لوگ ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ ساس لینے میں تکلیف ہے سینے میں جلن محسوس کی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پارٹیکلز ہوا کے ساتھ ان کے اندر جا رہے ہیں ابھی تک تو ایک فیشن کے طور پر ہم نے دیکھا ان سی آر میں کہ یوفتیاں اپنا چہرہ ڈھکتی ہیں تھوڑا سا کپڑا باندھ کر لیکن اب یوفک بھی اس کو عمل میں لانے لگے ہیں اور اس کا کارن ہے پردوشن ملکل یہ صحت کا سوال ہے میرٹ سے بارسی کو بتا رہے ہیں کہ عام لوگ بہت پریشان ہیں ایسی دھن کی چادر کی وجہ سے لکھنوں کا کیا لے وینیوت وہاں پر کس طرح کسے لوگ اسے پریشان ہیں دیکھیں جیسا کہ میرٹ سے ہمارے ساتھی ابھیشیق بتا رہے تھے وہی کچھ حال رازدھانی لکھنوں کا بھی ہے پچھلے بار کی بات کریں تو رازدھانی لکھنوں پرتم اس طرح پر پہنچ چکا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ایک اوئی لیویل ہے وہ قریب چار سو سالے چار سو اوپر پہنچ گیا تھا اور اس میں سرکار نے یہاں پر پیڑ پونوں پر پانی سے ان کو ساپ کرانے کی جگت لگائی تھی اور اس کے بعد یہ پرکوشس کی تھی کہ ساید کچھ پردوسل کم ہو جائے اور پرون میں واقعی کئی بیٹھکیں بھی ہوئی تھی اس دوران اور یہ کہا گیا تھا جو پرانے موٹر بہانے ان کو بند کر دیا جائے گا جو پرانے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس کے بعد اتیسری ہوئی اور سبسانت ہو گیا اور ایک بار پھر سے پردوسل کی چادر سامنے ہے جریلی ہوا لکھنوں میں سامنے ہے ایک ہوئی لیویل ہمارا تین سو سے تین سو ساتھ تک پہنچ چکا ہے اور دلی سے ہی سائدی کچھ کم ہوگا اور رازدھانی لکھنوں کے لوگ اس میں دوسرے دھوا کھانے کو مجبور ہیں سو بے ٹہلنے جاتے ہیں تب بھی وہ اس بات کو کہتے ہیں جیسا ابھی ساتھی بتا رہے تھے کہ بیماری کے سکار ہو رہے ہیں جو بزرگ ہیں وہ سدھ ہوا نہیں لے پا رہے تھے فیوری کمجور ہوتے ہیں تو جائر سی بات ہے کہ ان کو بیماری ہے ان کو سکار ہو نہیں ہے ابھی جو تاپمان میں کمی آئی ہے اس کے علاوہ جو جو موسم جو ہوا جو ہے وہ خراب ہے اس کے علاوہ رازدھانی لکھنوں میں ایک چیز اور ہے سامنے کہ یہاں میٹرو کا کام ہو رہا ہے تو جگہ جگہ کھدائی اور جو گھڑے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے سامنے اور آنے والے سمیہ میں یہ کٹنائی اور زیادہ سامنے آئے گی بلکل ہر بار بات ہوتی ہے کہ سرکار لمبا پلان بنا رہے ہیں لمبے وقت کے لئے پلان بنا رہے ہیں لیکن نتیجہ دکھائی نہیں دے رہا ہے مہندر پانڈے جی کیا کرنے کے ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم ساف ستری ہوا تو لے سکیں کیا کرنے کے ضرورت ہے جو سرکاریں نہیں کر پا رہی ہیں ابھی تک سب سے بڑے سمجھت وائیو پریڈیوشن کے معاملے میں یہ ہے وائیو پریڈیوشن کے معاملے میں یہ ہے سب سے بڑا اداہران آج کی ریٹ میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجے پورے دلی انسی آر میں کی وائیو پریڈیوشن کس لیے ہو رہا ہے سارے لوگ پرالی کو سب سے بڑا کارن یا ایک ماتر کارن بتا رہے ہیں جبکہ اس کا کنٹریبیوشن کیول 14% ہے جو 14% کنٹریبیوشن ہے اس کو سارے لوگ سب سے بڑا ایک ماتر کارن بتانے پر تلیں تو اس طریقے سے جب آپ کو سورس ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کیوں پریڈیوشن ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کہاں سے سرکاروں کے لئے آسان ہو جاتا ہے کسانوں پر بات چال دیتی ہے سرکار آسان ہو جاتا ہے اس لئے یہ وجہ بتا دی جاتی ہے نہیں اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال پہلے تک کیول واہنوں کو ہوتا تھا کہ واہنوں کا سرجن وہی پریڈیوشن کرتا ہے اسے 70% پریڈیوشن ہوتا ہے اب ایک ایک پرالی پہ ہم آگئے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم لگاتار ایک دوسرے پہ تھوپتے رہے اور جس چیز کو ہم نیانترت نہیں کر سکتے ہیں اسی کو پین پوائنٹ کرتے رہے تو ہمیشہ یہی حالت رہے گی سرکاریں چاہے کچھ بھی کہیں اور سب سے بڑی ویڈمبنا آج کے دن یہ ہے کہ ہمارے پریارن منٹرالے میں دو منٹری ہیں اور دونوں پیشیور ڈاکٹر ہیں اس سے بڑی ویڈمبنا اور کیا ہو جاتی ہے کہ دو پیشیور ڈاکٹر اور وائیو پریدوشن سے پورا کا پورا اتر بھارت جو ہے وہ بیمار پڑ رہا ہے مرنے کی کاغار پہ آ جاتا ہے جن کو دمہ ہے ان کا لا علاج ہوتا جا رہا ہے تو اس طریقے کی جو سمسیہ ہیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہے ہیں اور سرکار میں تو یہی کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں اور اس پہ دھیان نہیں دے کانپور کا کیا حال ہے امید ذرا بتائیے دراصل یہاں پر تو انڈسٹریز بھی زیادہ ہے اور یہاں پر لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ہوا کی گنوطہ کو لے کر کے ائر کوالیٹی انڈیکس یہاں کے بھی بہت خراب رہتی ہے ذرا بتائیے کہ وہاں کا کیا حال ہے فیلال دیکھئے کندن یہ دربھاگ ہی کہیں گے کہ پورے دیش میں اگر کانپور کا نام یا پورے دنیا میں ہم کہے کانپور کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو اس وقت صرف پردوشڑ کے قارن لیا جا رہا ہے یعنی پردوشڑ میں کانپور نمبر ون ہے پوری دنیا میں اس سے وہاں دربھاگ کیا ہوگا کہ اس کے باوجود جو یہاں کا پرشاشن ہے وہ کمکرنی نیچ سو رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم نے تصویریں بھی دکھائی کہ منہی کے باوجود کس طرح جگہ جگہ پر جو صفائی کرمی ہے نگر رگم کے وہ کولے میں آگ لگا دیتے ہیں کھولے آم نرمال پرکلیا ہو رہی ہے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے لیکن جو ادھکاری ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں قریب پونے نو بجے لگ بک ہونے والے ہیں رات کے آٹھ بجے کا حال آپ کو بتایا کہ شہر کا جو پی ام ٹو پوائنٹ فائف ہے یعنی ایک وائی یہاں پہ ہے وہ اس سمیہ تین سو کے اوپر تھا اور بودوار جو کل بودوار بیتا ہے وہ سمیہ دیش کا پردوشن کے ماملے میں کانپور ایک بار پھر سے دیش میں نمبر ون تھا آپ سوچئے کہ اتنی خراب حالات ہیں لیکن باوجود اس کے جو ادھکاری ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے کانپر زو تک نہیں رہی ہے اور لوگ حلکان ہیں لوگ پریشان ہیں تو کم ویش اسٹتی بہت ہی بدتر ہے اور قریب پندرہ بیس منٹ سے ہم یہ آنکھ کھولے میں روٹ کنارے کھڑے ہیں اور ہماری آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹتی کتنی بد سے بدتر ہوتی آ رہی ہے لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے کانوں تک زو بھی نہیں رینگ رہی ہے بلکل سوال یہی ہے کہ ابھی تو ٹھنڈ کی شروعات بھی بہتر طریقے سے نہیں ہوئی ہے اور ابھی یہ حال ہے ابھی دیوالی آنا باقی ہے اس کے بعد کیا حال ہوگا اس کے بارے میں سوچ کر کے ہی سیہر جاتا ہے انسان لیکن سرکارے ایسا لگتا ہے کہ کمکرنی نیند میں سوئی ہوئی ہیں پریورال کی چنطہ کسی کو نہیں ہے ائر کوالیٹی کی چنطہ کسی کو نہیں ہے تو شانت بارد سی کا کیا حال جلدی سے بتا دیجئے پھر ڈاکٹر راجند پرسات کا رخ کروں گا دیکھیں برارس کا حال لکھنو یا میرٹ کانپور سے جدہ نہیں ہے یہاں پر بھی میں رات میں کھڑا ہوں اور یہاں پر میرے پیچھے سڑکے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی دھولکن دیکھ رہی آ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردوسر کی چیک کرنے کی جو ماپ دند ہے اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ گاڑی کا جب کاغج چکنگ ہوتی ہے تو صرف گاڑی کی کاغج کو دیکھایا آتا ہے پردوسر لیویل کو دیکھا ہی نہیں آتا یہاں تک کہ جو بھی سڑکوں میں گاڑیاں چل رہی ہیں ان سے کتنا پردوسر پھیل رہا ہے یا پھر پردوسر کے مانگوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی دھیان نہیں آتا یہاں پر بھی ٹرافک بیواغ بھی اتنا لاپروہ ہے وارنسی میں نو انٹریق رہنے کے باوجود بھی بڑی بڑی گاڑیاں سہر کے اندر گھوس آتی ہیں اس سے بہت زیادہ پردوسر پھیل رہا ہے پر اس کی چیکنگ کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے سڑک پر پوری طرح سے دھنڈی ایک چھائے دکھائی دیتی ہے اس سے صاف ہے کہ پردوسر کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اور اب اگر یہ حال ہے تو دپاولی جب آئے گی تو اس کے بعد کیا حال ہوگا یہ ابھی سے سوچنا بہت جروری ہے جیلاپانسن کو بھی پر پردوسر بیواغ بلکل اس پر دھار نہیں دیتا ہے وہ صرف این او سی جاری کر دیتا ہے اور جاری کرنے کے بعد اپنی جو کام ہے جو اس کی جمہداری ہے اس کو بھول جاتا ہے پردوسر پردوسر لگاتار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سمعہ اگر بات کی جائے پی ایم ٹین کی تو لگ بھگ دو سو بتیس کے پاس پہنچ چکا ہے جبکہ سو اس کے مانک ہے بلکل ڈاکٹر آجن پرساد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر آجن پرساد سب سے پہلے تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا کیونکہ حالات بدل نہیں رہے لیکن ہماری مجبوری ہے حالات سب ایک شہروں کے بتانا ہے ہمیں کیا کرے عام انسان کی لنگ کینسل سے مرنے والے اور پیڑت لوگوں کی سنخیہ لگتار بڑھ رہی ہے صرف ہوا خراب ہونے کی وجہ سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ایک عام انسان کرے ان شہروں میں جن شہروں کا ذکرم کر رہے ہیں ویسے تو پورا اتر بھارت اسے گرسیت ہے کیا کرے عام انسان کی صحت کم سے کم زیادہ نقصان نہ ہو صحت کو اس زہریلی ہوا سے دیکھیں آپ نے ابھی بتایا ہے کہ بائی پروڈوسر جو ہے ایک بہت بڑی سمجھیا ہے اور یہ سمجھیا ایک دن کی ایک سال کی نہیں ہے یہ لگاتار ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے تو سرکاری لیول پہ یا ہم اپنے سویم کے لیول پہ ہم کو سجگ ہونا پڑے گا کہ وہ ایسے کریہ کلاپ نہ کریں جس سے کی پروڈوسر لیول بڑھتا ہے پہلا ایشو اب سوال ہے انڈیویجول مریج کیا کریں آپ جانتے ہیں کہ بائی پروڈوسر سے فیفڑے کیونکہ میں فیفڑے اب اسے سکی ہوں تو فیفڑے کے بیماریوں میں زیادہ کافی اثر پڑتا ہے جیسے جس کو ایستما ہے سی او پی ڈی ہے تو ان لوگوں کو اس وقت اگر بائی پروڈوسر زیادہ ہے تو ان کو اس کا اٹیک پڑ جاتا ہے تو میں تو یہی سلا دیتا ہوں ایسے موقعوں پر یا تو باہر نہ نکلیں جب بائی پروڈوسر زیادہ ہو نکلیں تو کم سے کم موہ پر کوئی کپڑا رکھ کے نکلیں یا کوئی فیلٹر لگا کے نکلیں اور اگر روک کی میں اور کہتا ہوں یہ موسم ایسا ہوتا ہے موسم بدلتا ہوا ہے اس میں استما کے روگی ویسے بھی پریشان رہتے ہیں تو ان روگیوں کو میں ایک سلا یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے دوائی چھوڑ رکھی ہے یا دوائی نہیں لے رہے ہیں تو ایسے روگوں کا اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جو بھی علاج ہے اس کو لگاتا لیں تو یہ سب اگر پرکاشن کریں گے تو تھوڑا کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک کی بائی پروڈوسر کو اگر لیول پر روکا نہیں جائے گا کم نہیں کیا جائے گا اس کا سمجھیاں کیوں ہیں یہ بھی سٹاڈی کرنی پڑے گی بلکہ اور ان ہر سمجھیاں پر صرف ایک چیز کو جیسے آج کل لوگ کہہ دیں بھئی پرالی جنانے سے ہو گیا تو پرالی جنانے سے آپ جاتے ہیں چودہ پندرہ پرسنٹ ہی پردوسر کے جمعہ دار ہوتا ہے تو وہ سب چیزوں کو ہمیں بیٹھ کے ایک بڑے 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 دھیان سے سوچنا پڑے گا اور کیا ہے اور یہ ایک پرمننٹ سلوشن سرکار کو اور سرکار کیا ہم سبوں کو بیٹھ کے نکالنا پڑے گا تو اس سے کچھ چھٹکارہ مل سکتا ہے ابھی آپ نے لنگ کینسر کے بارے میں بات کی بہت سی سٹاڈیز آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ بائی پردوسر سے لنگ کینسر بڑھ سکتا ہے بڑھ بھی رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں لنگ کینسر اس وقت چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ ہندوستان ہو نمبر ون کا کینسر ہے تو اس موکنگ اور وہ سب کے وجہ سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بائی پردوسر بھی ایک بہت بڑی سمجھتا ہے جس کی وجہ سے لنگ کینسر میں بڑھتری ہوئی ہے جب ہم بائی پردوسر کی بات کرتے ہیں تو ہم باہر کی تصاہ گھر میں بھی بائی پردوسر ہوتا ہے گھر میں جو ہم لکڑی جلاتے ہیں بلکل دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سخت کارروائی کیا نہیں ہوتی ہے مہندر پانڈے ہمیں سمجھائیے کہ دراصل کنسٹرکشن ورک سے اور روڈ پر چلنے سے چکی سافصفائی نہیں ہوتی ہے اور نیموں کا پالن نہیں کیا جاتا ہے نجی ٹی نے کہا ہے کہ کوئی بلڈنگ مٹیریل لے جارہا ہے دھکے لے جائیے کولے کو لے جارہا ہے ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے دلی انسی آر میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی گاڑی دھکے لے جارہا ہے کوئی ڈمپر لے جارہا ہے تو کیا سخت کارروائی نہیں ہوتی ہے ڈھولمول روائیہ ہے کسے طرح کارروائی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سمسچیاں اور زیادہ وکرال ہوتی جارہی ہے پردیوشن کے معاملے میں آپ کوئی بھی آسپیکٹ لے لے جو بھی پردیوشن سے جڑے ہیں یہ وائیو پردیوشن کی بات ہم کر رہے ہیں کبھی بھی ایمپلیمنٹیشن پوری طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا محکمہ ہے اور اس سے جڑے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان ایکشن کا ان کے اور ان ارڈنیس کا سب سے بڑا کارن جو ہے جے بے گرم کرنا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے دیوگوں سے کانسٹرکشن پروڈیکٹ سے ہر ایک سے آپ رشوت لیتے ہیں اس لئے آپ کبھی چیزیں ایمپلیمنٹ کریں نہیں پاتے ہیں پولیشن کنٹرول بورڈ یعنی کی جیوے بھر رہا ہے سر کیا بند کر دینا چاہیے اس کو کیونکہ کوئی فائدہ تو ہوتا وہ نہیں دیکھتا ہے عام لوگوں کو یہ پچھلے دس سال سے کئی لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ آپ سارے پولیشن کنٹرول بورڈ کو بند کر دیجئے سارے ہوا پانی کی جتنی بھی دکتیں ہیں نئے ترکے اس کام کیجئے نئے ترکے اس کام کیجئے تب ہی بہتر ہوگا کیا کرتا ہے ابھیشیخ ہمیں بتائی کہ پولیشن کنٹرول بورڈ عام طور پر کرتا کیا ہے کیونکہ ایسی سبسیہ جب کھڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پولیشن کنٹرول بورڈ نام کی ایک چیز ہے سنستہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اگر انڈسٹری جس کا رول ہوا کی کوالیٹی کو خراب کرنے میں بہت زیادہ ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا یہ بورڈ تو کس کام کا یہ بورڈ دیکھیں اپنے پیسے بنانے کا کام کا ہے کندن سب جانتے ہیں جتنی بھی عوضوگی کی کائیاں ہیں ان کو این او سی جاری کرتا ہے پولیشن کنٹرول بورڈ اور این او سی کے نام پر بہت موٹے گفٹ اب دیوالی آ رہی ہے ساری دنیا پردوشن سے پریشان رہے گی لیکن پولیشن کنٹرول بورڈ کے ادھکاریوں کے گھر بڑے بڑے توفوں سے بھر جائیں گے اتنا پرمنتلی پیسہ ان کو بندتا ہے دوسرا کارن سرکار کی جو پولیسی ہیں آپ یاد کیجئے کندن دلی میں سی این جی کو لاغو کیا گیا تھا اور سارے ویہیکلز پبلک ٹرانسپورٹ سی این جی کا کر دیا گیا لیکن جو تری ویلرز بسز اور دوسرے وہان وہاں سے ڈسکارٹ کیے گئے وہ یو پی میں دھڑھلے سے چل سکتے ہیں وہاں کے سڑے ویہان جو پردوشن دلی میں فیل آرہے تھے وہ میڑٹ میں پوری طریقے سے پردوشن فیل آرہے ہیں سستے داموں پہ وہ ویہان ملے یہاں پر وہ چل رہے ہیں سرکار کی ایک کیا پالیسی ہے کیوں پورے دیش کے لیے دلی ہی ضروری ہے کیونکہ پردان منطری کا کاریل ہے وہاں ہیں تمام بی بی آئی پیز وہاں ہیں باقی شہروں میں وہاں کیوں چل سکتے ہیں این جی ٹی نے بھی اس طرف دیان نہیں دیا اور سرکار جو پردوشن نینترن بورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کبھی سڑکوں پر وہ کاروائی کرتے نہیں دکھائی دیتے آٹیو کو کہا گیا ہے کہ پندرہ سالہ وہاں جو پر ہو چکے ہیں ڈیزل کے بند کر تو کوئی نہیں دکھائی دیتا دیوالی کی دیوالی منانے میں سب لگے میں جو پیسے سے چلتی ہے کندر بلکل امیت ہمیں بتائیے کہ دراصل بدنما داد کانپور کے نام پر چسپا ہو گیا ہے پوری دنیا کے نظریے سے دیکھے پردوشن کے معاملے میں تو پھر بھی کیا یہاں پر کچھ ایکٹیو ہوا ہے پردوشن نینترن بورٹ کیونکہ یہاں پر فیکٹریاں زیادہ اور تیس فیصدی پولیوشن جو ہے ہوا کا وہ فیکٹریوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے یہ جب تمگا حاصل ہوا کانپور کو تو اس کے بعد بھی کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں دیکھیں کندن اگر ہم یہ کہیں کہ پردوشن کنٹرول بورٹ جو یہاں پر ہے وہ سفید ہاتھی سے زیادہ کچھ نہیں ہے صرف وہ دکھاوے کا بورٹ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے سب سے بڑی بانگی یہ ہے کہ شہر میں دو جگہ جو دسپلی بورٹ لگے تھے جہاں سے پردوشن کتنا ہے اور ایکیو آئی جہاں سے پتا چلتا تھا وہ ڈسپلی کب سے خراب ہوئے لیکن اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اب سوچئے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو باقی چیزوں کیا کارروائی کی اگر ہم بات کریں تو کارروائی کے نام پر کھانا پوری ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے پردوشن اور جلا پرشاشن اس میں بہت بڑا ذیمہ دار ہے کیونکہ جس طرح پچھلے سال جب ہو حلہ مچا تھا جب میڈیا میں چیزیں سامنے آئی تھی تب جا کے کہیں جلا پرشاشن ایکٹیو ہوتا ہے اور ایک طرح کی ڈرائیو چلاتا ہے کی پیڑوں پر پانی کیا جاتا ہے علک علک طریقے سے کئی نیام کانون باتتے ہیں لیکن جو ان کا دکھاوا ہے وہ صرف دکھاوا ماترکائی ہے اور کمکرنی نہیں جیسے ہم نے بتایا پورا پرشاشن سو رہا ہے اور آج ہم نے اس بارے میں جب جب جلا داری سے ٹھیک ہے میں ایک سوال مہندر جی سے لے لیتا ہوں کیا لگتا ہے کہ ہم نے سوال آم لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ دوسرے پر انٹرل کیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کیا موجودہ حالات میں ایسا ہوگا موجودہ حالات اور جو پریستیتیاں ہیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے سرکار کو اس کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا پڑے گا اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ریسپانسیبیلٹی فکس کرنی پڑے گی آج کی ڈیٹ میں اگر پروڈیوشن ہوتا ہے تو پولیوشن کنٹرول بورڈ کی کوئی ریسپانسیبیلٹی کبھی نہ تو اینجی ٹی کہتا ہے نہ تو کوئی ہائی کوڈ کہتا ہے نہ تو یہ پری آرڈن منٹرالے کہتا ہے بلکل جواب دے ہی تیہ کرنی ہوگی تب ہی ہماری ہوا آب و ہوا جو ہے کچھ سدھر سکتی ہے کیونکہ حالات بد سے بتر ہو گئے تھے آج اب نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا موجودہ حالات میں کیا بڑتے پروڈیوشن پر کبھی لگام نہیں لگائے جا سکتی ہے اس پر آپ کا جواب کیا یہ بتانے کے وقت آگیا 43 فیصدی لوگ کہتا ہے ہاں موجودہ ستی میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر لگام نہیں لگائے جا سکتی ہے 57 فیصدی لوگ امید پالے ہوئے ہیں کہ شاید کچھ بہتر ہو سرکاریں قدم اٹھائے عام لوگ جاگرے تھوں اور اپنے سطر سے پولوکشن کو کم کرنے کی کوکشش کریں تمام ایمانوں کا بہت بہت شکریہ تمام سہیوگی ہمارے ساتھ الگ لگ شہروں سے جوڑے تھے ان کا بھی شکریہ